ایک جانباز کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکپشن میں موجود ہے اور سب سے اہم کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں تین روز سنگپور میں گزارنے کے بعد ہم تھائی ائر کے بقیہ ٹکٹوں کے مطابق کولالمپور پہنچے عمر خان کو میں نے سنگپور سے سنائی گولوک فان کر کے اپنی روانگی کی اطلاع دے دی تھی کولالمپور میں ہم سنٹرل ہالیڈے ان ہوتل میں ٹھہرے جن کے مطالق عمر نے مجھے بریف کر دیا تھا اب دو روز بعد عمر خان ہوتل میں مجھ سے ملا اور مجھے بتایا کہ پرسوں کے جہاز پر ہمارے لیے سیٹیں بک کروا دی گئی ہیں خنسہ کی مہیا کرتا پاسپورٹ پر میرا نام جاوید اختر لکھا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے دلوں کا حال تو میں نہیں جانتا لیکن اپنے وطن پہنچنے پر میرے دل میں اندیکھے اندیشوں اور وسوسوں نے مجھے بے حال کر دیا تھا مجھے سب سے زیادہ خطرہ راجہ تری دیو کی طرف سے تھا دوسرے ممالک میں تو ہر قسم کے خطرات سے کھیلنے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے میں ہم ہمیشہ کامجاب رہے تھے لیکن اپنے وطن میں بغیر کوئی جرم کیے میں ظلت اور رسوائی سے بہت ڈرتا تھا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ وطن واپسی کے سفر کے دوران خود کو انتہائی بزدل سمجھ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عوام اور حکومت کسی کی پگڑی اچھالنے اور اسے زلیل اور رسوہ کرنے میں زور و شور سے مصروف تھی لاہور کے شاہی کلے کے زمیدوز عقوبت خانے اور مظفر آباد کے قریب دلائی کیمپ اس بات کے گواہ تھے کہ وہاں بے گناہوں پر نہ کرتا گناہوں کی پاداش میں کیسے کیسے عذیتنا اور انسانیت سے گرے ہوئے وہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے کہ انسانیت کام پٹتی تھی میں اب پچھتا رہا تھا کہ اول تو میں نے راجہ تریدیو کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس مشن پر جانے کی حامی ہی کیوں بھری اور دوسرے رانی اور سونیا کی ہمدردی میں راجہ کے جواہرات بینککوک میں کیوں چھوڑایا اگر اسے اپنے جواہرات مل جاتے تو وہ میرا مشکور ہوتا اور میری ہر ممکن مدد کرتا لیکن بغیر جواہرات کے جانے سے اس کا چراغ پا ہونا لازمی تھا سوچ سوچ کر میں نے بالاخر یہی فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو کوالا لمپور میں چھوڑ کر صرف رانی سونیا اور میں اس کے لڑکے کے ساتھ کراچی جاؤں اور وہاں جب راجہ تری دیف سے رانی کے معاملات تیہ ہو جائیں تو وہیں سے بینککوک واپس آ کر جواہرات لوں اور کوالا لمپور سے پھر ساتھیوں سمیت پاکستان جاؤں میرے پروگرام کے مطابق مجھے اپنے آئندہ مشنوں کا آغاز ایران سے کرنا تھا ایران میں ان دنوں شہنشاہ رزا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور وہ خود اور اس کی حکومت امریکہ اور امریکن یہودی لوبی کے ہاتھوں کھیل رہی تھی ان دنوں جائز طریقے سے ایران کا ویزہ ملنا یا اس میں داخل ہونا ناممکن تھا کوئٹا کے راستے ہم زاہدان تک نسبتاً بہ آسانی جا سکتے تھے مجھے اپنے ساتھیوں کی خیریت بھی مطلوب تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں بلا وجہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں میں نے یہ تجویز ساتھیوں کے سامنے رکھی وہ تو مان گئے لیکن سپنا زد کرنے لگی کہ وہ میرے ہمراہ پاکستان ضرور جائے گی چاہے مجھے تین روز میں ہی واپس لوٹنا پڑے شام کو ہم سب ہوتل کی کافی شاپ میں چائے پی رہے تھے کہ میرے اس تفسار پر رانی نے بتایا کہ اس کا لڑکا اپنے کمرے میں شاید سو رہا ہے کیونکہ کئی بار کھٹ کھٹانے کے باوجود نہیں جا گا میں نے کافی شاپ کے ہاؤس فون پر اس کے کمرے کا نمبر ملایا تو گھنٹی بچتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کمرے سے جواب کیوں نہیں آ رہا میں نے ریسپشن پر جا کر منیجر سے کہا کہ اس کمرے کی چابی غلطی سے اندر رہ گئی ہے لہٰذا ماسٹر چابی سے اسے کھلوا دیا جائے منیجر نے ہوتل کے دو کارکنوں کو ماسٹر چابی دے کر میرے ہمراہ بھیجا کمرہ کھلا تو میں نے کارکنوں کو واپس بھیج دیا کمرہ بالکل خالی تھا اور راجے کے لڑکے کا کہیں نام و نشان نہ تھا میں نے باتروم دیکھ کر مزید تسلی کر لی اور دروازہ بند کر کے کافی شاپ میں بیٹھے ساتھیوں کو بتایا کہ لڑکا غائب ہے یہ لڑکا ہمارے لیے مسلسل مصیبت بنا ہوا تھا میں نے رانی سونیا اور لڑکے کے ہمراہ اگلے روز گیارہ بجے کی فلائٹ سے کراچی جانا تھا اور اب یہ غائب تھا اتنے بڑے اور انجان شہر میں اس کی تلاش بھی ناممکن تھی میں سر پکڑ کر رہ گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں عمر نے حسب وعدہ کل کی فلائٹ سے ہمارا اسلحہ بھی جہاز سے کراچی بھیجوانا تھا میں نے سب سے پہلے تو عمر کو سنائی گولوک فون کیا بدقسمتی سے وہ گھر پر اور نہ ہی دفتر پر موجود تھا میں نے دونوں جگہوں پر پیغام چھوڑا کہ عمر کے پہنچتے ہی اسے کہا جائے کہ سنٹرل ہالیڈے ان کولالمپور میں فون کرے میں اتنا بیچین ہو رہا تھا کہ کافی شاپ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا میں آنکھیں بند کیے سوچوں میں غرق اپنے بیٹ پر تراز تھا کہ مجھے اپنے ماتھے کو نازک انگلیوں سے دبانے کا احساس ہوا یکا یک مجھے محسوس ہوا جیسے لوہی کی کیلے میرے ماتھے میں گھسی جا رہی ہیں میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی یہ سپنا تھی نامعلوم کس وقت وہ میرے کمرے میں آئی اور میرا ماتھا سہلانے لگی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے ماتھے پر سے من بھر وزن اٹھانے کی لاحاصل کوشش کر رہا ہوں اپنی ساری جسمانی طاقت کو اکٹھا کر کے میں بڑی مشکل سے اپنے بیٹ سے اٹھا اور پھولے ہوئے سانس لیتا سامنے بڑی کرسی پر جا بیٹھا میں حیران تھا کہ سپنا میں یک یک اتنی طاقت کیسے آگئی اس وقت اس کا چہرہ بلکل سبار تھا اور اس کی چمکتی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اسے میں نے ایسی حالت میں آج پہلی بار دیکھا تھا میں حیران و سرا سیما اسے دیکھی رہا تھا کہ وہ بھاری اور سخت لہجے میں بولی کہ تم نے مجھے میری ماں اور میرے محبوب کو گولیوں سے ہلاک کر کے اور ہمارے جسموں کو جلا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری آتمائیں بھی ہمارے جسموں کے ساتھ ہی جل گئی ہیں لیکن آتمائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں مار کر تم اپنی زندگی شانتی سے گزار سکو گے تو یہ تمہاری بھول تھی یاد کرو وہ رات جب میری ماں نے تمہیں پانی کے ٹب میں تمہارا حال اور مستقبل دکھایا تھا اور تم سے معافضے میں تمہارے ایک ساتھی کو میرا جیون ساتھی بنانے کی خواہش کی تھی تمہارا ساتھی خود میرے پاس آیا تھا اور تم نے ہمیں ایک ہونے سے پہلے ہی مار دیا میں چاہتی تھی کہ تمہیں اسی وقت اپنی انگلیاں تمہارے سر میں گھسیڑ کر ہلاک کر دوں لیکن نامعلوم تم نے اپنے دائیں بازو پر کیا باندھ رکھا تھا کہ میری ساری طاقت سلب ہو گئی اب میں جا رہی ہوں لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی میں آتما ہوں اور میں زیادہ تبسیہ کروں گی منتروں کا جاب کروں گی اور اس طاقت کو توڑ دوں گی جو تمہارے بازو پر بندی ہے میں جا رہی ہوں لیکن بہت جلد واپس آؤں گی میں آنکھیں جب کے بغیر سپنا کو دیکھ رہا تھا اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اب وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی مجھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور وہ اپنی مدھم اور نارمل آواز میں کہنے لگی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے قرب سے آپ کو سکون ملے گا لیکن شاید آپ کو میرا اپنے بیٹ پر بیٹھنا پسند نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ سپنا تم یہیں بیٹھی رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے تم میرے کمرے میں آئی ہو کیا تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے یا تم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہے سپنا تعجب سے میری بات سن رہی تھی میں خاموش ہوا تو وہ بولی کہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے محسوس کی آپ کے کمرے میں آ کر بیٹ پر بیٹھ کر میں بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے نہیں روکا میں اپنی زندگی کے تصورات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے آپ کو کرسی پر بیٹھے دیکھا اس وقت مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی جادوگرنی کی بیٹی کی شیطانی روح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سپنا کے جسم میں حلول کر گئی تھی مجھ سے سپنا نے اس شیطانی آتمہ کے حلول ہونے کے دوران جو باتیں کی تھی سپنا ان سے بلکل بے خبر تھی میں نے سپنا پر جادوگرنی کی آتمہ کے اس میں حلول کرنے کا ذکر نہیں کیا اور اسے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے کا کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں سپنا کے جانے کے بعد میں پھر بیٹ پر چلا گیا گزرے ہوئے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے آگے سے گزرنے لگے برما میں جادوگرنی اس کی بیٹی اور اپنے تھائی ساتھی کو جادوگرنی کے سہر سے اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنی جیکٹ اتار کر جادوگرنی کی بیٹی کے ساتھ جا بیٹھا میں نے ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کے مردہ جسموں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگاتی تھی جادوگرنی اور اس کی بیٹی کے ہلاک کرنے کے بعد سے آج تک میں غیر متوقع مشکلات میں گرتا جا رہا تھا بھارت میں آسام کے بارڈر سے داخل ہوا تو بھارتی فوج کا میجر میرے پیچھے پڑ گیا اسے ختم کر کے آگے بڑھے تو مگھ اور مورنگ قبائل سے بلا وجہ جھڑپوں میں اتنے افراد ہلاک ہوئے رانگا ماتی پہنچنے سے پہلے بنگلہ دیشی فوجیوں کو ہمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑا چکمہ قبیلے کے سردار کی مخالفت کے باعث ایک سو کے قریب ان کے لڑاکے ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے چٹا گانگ میں بھی ایک مخبر کو ہلاک کرنا پڑا کھلنا میں رفیق اور بھارتی ہلیکاپٹر کو تباہ کرنا اور پھر شانتی پور میں تھانے کے سارے عملے اور گائیڈز کو مارنا اور بمبئی میں گوکھلے کے گروہ کا خاتمہ کرنا یہ سب نہ تو میرے پروگرام میں شامل تھا اور نہ ہی مجھے ایسی سیچویشن سے دوچار ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ تھا بھارتی سٹیمر کو ڈوبونے اور سارے عملے کو ہلاک کرنا بھی پہلے سے تیشدہ نہ تھا حالات خود بخود ایسا رخ اختیار کر گئے کہ ہمیں اتنا زیادہ خون بہانہ پڑا کسی بھی انسان کو ہلاک کرنے سے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو خوشی نہیں ہوتی لیکن میری اور میرے ساتھیوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اگر ہمیں جنونی قاتل کہا جاتا تو غلط نہ ہوگا مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ بے حساب گولیوں کے تبادلے کے باوجود مجھے ذرا سی خراش تک نہ آئی تھی مجھ پر تاک تاک کر گولیاں اور زہر میں بجے ہوئے تیر برسائے گئے لیکن میں ان سے صاف پچ نکلا میرے بازو پر جو تعویز بندہ تھا اس پر اللہ پاک کے اسمائے جمالی درست تھے یہ سب اللہ پاک کا کرم تھا کہ جادو کرنی کی روح بھی سوائے میرے لئے مشکلات پیدا کرنے کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اس شیطانی آتمہ نے ظاہر ہو کر مجھے چیلنج کیا تھا اس بار تو وہ سپنا کے جسم میں داخل ہوئی تھی اور اگر اس شیطانی آتمہ کو جلد از جلد ختم نہ کیا جاتا تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فان کی گھنٹی بجی لائن پر عمر تھا اس نے بتایا کہ وہ کولا لمپور میں ہی ہے میں نے اسے کہا کہ میں اسے فوری ملنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے وہ اپنے آدمیوں اسے کہے کہ ہمارے کل پاکستان روانگی کو ملتوی کر دے لہٰذا ہمارا اسلحہ ائرپورٹ پر نہ پہنچائیں عمر نے فان پر ہی ہمارا پاکستان جانے کا پروگرام ملتوی کرنے کی وجہ پوچھنی چاہی تو میں نے کہا کہ عمر بھائی صرف باتے کر کے وقت پر بات کرنے کے بجائے اگر تم فوری میرے پاس آ جاؤ تو ممکن ہے کہ درپیش مشکل کا کوئی حل نکل آئے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی آدھ گھنٹے میں عمر ہوتل میں آ گیا میں نے اسے راجے کے لڑکے کے غائب ہونے کا بتایا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے تین محافظ تمہیں بتائے بغیر ہوتل میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیئے تھے میرے یہاں پہنچ لے پر دو محافظوں نے بتایا کہ میرے ہمراہیوں میں سے ایک نوجوان لڑکا ہوتل سے باہر نکلا تو ایک محافظ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ انجان شہر ہونے کے باعث وہ کہیں راستہ نہ بھول جائے اس کے پیچھے چلا گیا وہ یا تو لڑکے کے ہمراہ واپس آ جائے گا ورنہ اکیلہ آ کر یہ بتا دے گا کہ لڑکا کہاں پر ہے اس لئے لڑکے کے لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں نے اسے تفصیلا جادوگرنی کا واقعہ بتا کر کہا کہ سپنا میں آج پہلی بار جادوگرنی کی بیٹی کی روح حلول کر گئی تھی اس دوران سپنا نے جو باتیں کی اسے ان باتوں کا پہلے قطع علم نہ تھا بتا کر کہا اگر جادوگرنی نے مجھے ماضی حال اور مستقبل کے اکس پانی کے لگن میں دکھائے نہ ہوتے اور ماضی اور حال کے اکس بلکل درست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سپنا کی اس کیفیت کو کسی غیر انسانی طاقت کی وجہ تسلیم نہ کرتا لیکن آنکھوں دیکھے حالات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا عمر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ ہم کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں میرے ایک قریبی عزیز کی بیوی کی بیرہروی سے تنگ آ کر اس کے شوہر نے اس کا گلہ کھونٹ کر ہلاک کر دیا اور دوسری شادی کر لی تھی اس کی سابقہ بیوی کی روح بھی اس کی دوسری بیوی میں حلول کر جاتی تھی اور وہ عورت بالکل ٹھیک تھاک اور نارمل حالت سے یک یک ایسی ہو جاتی جیسی تم نے سپنا کی بتائی ہے گینٹنگ ہائٹس جو کولا لمپور سے تقریبا ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آٹھ ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے اس کے ایک غار میں ایک چادوگر یا صفلی عمل دور کرنے والا رہتا ہے اس کے عمل سے میرے عزیز کی سابقہ بیوی کی روح جو اس کی دوسری بیوی میں داخل ہو جاتی تھی اس بومے نے اپنے عمل سے اسے اتنی عذیت دی کہ وہ دوبارہ واپس نہ آنے کی قسم اٹھا کر چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی وہ بومہ کتنا بھی لالچ دو اپنی کٹیا اور غار سے باہر نہیں آتا ہونے دینا کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں وہ بومہ اپنا عمل آدھی رات کے وقت کرتا ہے عمر نے مجھے یہ بھی کہا کہ رات کو ٹھیک دس بجے اس کی ایک گاڑی مجھے اور سپنا کو بومہ کے پاس لے جائے گی تب تک وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا عمر تقریباً ایک گھنٹہ میرے ہمراہ رہا اس دوران راجے کا بیٹا واپس لوٹ آیا میں نے اس سے بغیر اجازت باہر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے اکھڑے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا میں تمہارا قیدی نہیں ہوں تم نے اب تک مجھ سے جو سلوک کیا ہے اس کا جواب تمہیں پاکستان جا کر دینا ہوگا عمر کے ساتھ ہی میں ہوتل سے باہر آیا تو محافظ نے بتایا کہ رانی کا لڑکا موٹر سائیکل رکشہ لے کر سیدھا پاکستانی سفارت خانے گیا اور تقریباً دو گھنٹے اندر رہا اس کی واپسی پر سوٹ میں ملبوس اس سفارت خانے کا کوئی افسر اس کے ساتھ اس عمارت سے باہر آیا میں سمجھ گیا کہ سفارت خانے میں لڑکے نے افسران کی منت سماجت کر کے پاکستان میں اپنے باپ سے بات کی ہوگی اور اس کے باپ کی ہدایت پر ہی سفارت خانے کی گاڑی اسے ہوتل چھوڑنے آئی ہوگی لڑکے کا پاسپورٹ میرے پاس تھا لیکن راجہ کی ہدایت پر اس کے لیے نیا پاسپورٹ بھی بن سکتا تھا عمر سے مشورہ کرنے کے بعد ہم محافظوں سمیت ہوتل کے اندر چلے گئے میں نے لڑکے کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دروازہ کھول کر لڑکے نے جو ہی باہر جہاں کا میں دروازے کو دھکہ دے کر اندر داخل ہوا میرے پیچھے ہی محافظ اور عمر بھی کمرے میں آ گئے میرے کہنے پر دو محافظوں نے اسے بازوں سے پکڑا اور تیسرے نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا میں نے اپنے محکمے میں لی ہوئی ٹریننگ کے مطابق اس کی کنپٹی کی مخصوص نسوں کو دبایا آدھ منٹ میں ہی وہ بلکل بے ہوش ہو کر محافظوں کے ہاتھوں میں جھولنے لگا عمر کے اشارے پر محافظ اسے اٹھا کر ہوتل کے باہر عمر کے محافظوں کی گاڑی میں لے گئے عمر نے ویٹر کو کمرے میں بولایا اور لڑکے کا سارا سامان چیک کروا کر بیل بوائی کے ذریعے ریسیپشن پر منگوایا اور اس کے کمرے کی آدائیگی کر کے اسے چیک آؤٹ کروا دیا عمر نے چلتے وقت مجھے کہا کہ اس لڑکے سے اپنی واقفیت اور کسی قسم کے تعلق کو ظاہر نہ کرنے کا میں اپنے ساتھیوں کو کہہ دوں یہ لڑکا ہماری پاکستان روانگی کے وقت تک اس کے معتمت ساتھیوں کے پاس نظر بند رہے گا میں نے عمر کے رخصت ہونے کے بعد سپنا کو کہا کہ آج رات میں تمہیں لمبی سہر کے لیے گینٹنگ ہائٹس پر لے جاؤں گا وہ یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور رات کے دس بجے جب ہم عمر کی گاڑی کے انتظار میں ریسپشن کی لابی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نیلی ساڑھی پینے بہت بھلی دکھائی دے رہی تھی عمر کی ایک گاڑی ٹھیک دس بجے ہمیں لینے کے لیے ہوتل پہنچ گئی ایک محافظ بھی ہمراہ تھا مین روڈ پر تقریباً چالیس کلومیٹر جانے کے بعد ہماری گاڑی اس سڑک پر ہو لی جو گینٹنگ ہائٹس کو جاتی تھی دو کلومیٹر کے بعد ہی چڑھائی شروع ہو گئی یہ سڑک پینتالیس درجے کے زاویے پر بلندی کی طرف جا رہی تھی آٹھ سیلنڈر انجن کے باوجود ہماری گاڑی نے زیادہ سفر پہلے گیر میں ہی کیا اس پہاڑ کی چوٹی پر جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا کیسینو اور ایک دس منزلہ ہوتل کے علاوہ کئی چھوٹے ہوتل بھی بنے ہوئے ہیں اس کیسینو میں درجنوں رولیٹ اور سلوٹ کے علاوہ ہر قسم کا جوا ہوتا ہے اسے بلا شبہ ایشیا کا مانٹی کارلو کہا جا سکتا ہے ہماری گاڑی آدھے راستے میں ہی ایک تنگ سڑک پر کچھ دور آگے جا کر رک گئی ڈرائیور نے بتایا کہ عمر خان نے ہمیں یہی رکنے کا اور اس کا انتظار کرنے کا کہا ہے پون گھنٹے بعد عمر خان بھی اپنے محافظوں سمیت وہاں پہنچ گیا اور ہمیں لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں بوما رہتا تھا اندھیری رات میں ٹارچوں کی روشنی میں ہم غار کے اندر داخل ہوئے غار کے شروع میں ہی لکڑیوں کے جلتے علاؤ کی روشنی میں سفید داڑی اور لمبی جھٹاؤں والا ایک سادو بیٹھا کسی منتر کے جاپ میں مشغول تھا سپنا بہت حیران تھی کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم کدھر جا رہے ہیں اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا بھی میں نے اسے کہا کہ مجھے خود بھی علم نہیں غار میں سادو کو دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی عمر کے محافظ غار کے باہر ہی رک گئے عمر سادو کے سامنے علاؤ کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے سپنا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے سادو نے جاپ کا ایک طور ختم کر کے آنکھیں کھولیں عمر نے ملیشین زبان میں ایک دو لفظ ہی بولے تھے کہ سادو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا اور آگ میں کچھ ڈال کر جس سے آگ تیزی سے بھڑکی پھر جاب شروع کر دیا یک یک سپنا کی حالت بگڑنے لگی اور اس پر وہی کیفیتاری ہو گئی جیسی ہوتل کے کمرے میں ہوئی تھی سادو نے آگ میں پھر کچھ ڈالا سپنا تل ملا رہی تھی میں اور عمر اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے یک یک سپنا نے بھاری اور کرخت آواز میں ایک چیخ ماری اور کراہتے ہوئے اردو میں بولی کہ مجھے کیوں عذیت دے رہے ہو اصل پاپی تمہارے سامنے بیٹھا ہے جس نے میری ماں میرے ہونے والے پتی اور مجھے گولیاں مار کر ہلاک کیا اور پھر ہمارے بے جان جسموں کو آگ سے جلا ڈالا سزا اس پاپی کو دو سادو نے سپنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اردو میں ہی جواب دیا عمر نے بعد میں بتایا کہ سادو کو ملیشن زبان کے سوا کسی نے کبھی کچھ نہ پوچھا ہے پر نہ ہی سادو نے پہلے کسی اور زبان میں بات کی تھی سادو نے کہا کہ پاپی اگر یہ ہے تو اس بے گناہ لڑکی کو تُو کیوں پریشان کر رہی ہے چاہ اپنے دشمن سے پھیڑ جا لیکن تجھ میں نہ تو اتنی طاقت ہے اور نہ کبھی ہوگی کیونکہ جو تعویز اس نے اپنے بازو پر باندھ رکھا ہے اس کے باعث کوئی جادوی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی تیری ماں کی آتما نے بھی اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن اس تعویز کے آگے اس کی کچھ نہ چلی اور سوائے اسے وقتی مشکلات میں بسانے اور اس کے ہاتھوں اس کے دشمنوں کو مروانے کے کچھ نہ کر سکی تیری تبسیہ تو تیری ماں سے بہت کم ہے جب وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو تُو کیا کر سکتی ہے سپنا نے اسی کیفیت میں جواب دیا کہ میں اسے اس کے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک کرواؤں گی سادھو نے کہا کہ کمبخت چھوکری تُو شاید یہ نہیں جانتی کہ میں کتنی شکتی کا مالک ہوں اور شاید یہ بھی بھول بیٹھی ہے کہ کوئی آتما جب کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی شکتی بھی اسی جسم کی شکتی کے برابر ہو جاتی ہے اس وقت تُو ایک عورت کے جسم میں ہے اور تیری شکتی اسی عورت کی اپنی شکتی جتنی رہ گئی ہے اب میرے وارس سے بچ موٹ ہی بھر موٹ اٹھائے سپنا کو مارے سپنا کو لگتے ہی موٹ زمین پر گرے اور سب کو فوراں ہی آگ لگ گئی موٹوں کے جلتے ہی سپنا اسی بھاری آواز میں چیخنے لگی میں جل گئی بھگوان کے لیے مجھے ماف کر دو چیختے اور کراہتے ہوئے سپنا کھڑی ہو گئی وہ اپنے جسم پر یوں ہاتھ مار رہی تھی جیسے آگ بچھا رہی ہو سپنا کی یہ حالت دیکھ کر عمر اور میں بھی کھڑے ہو گئے اور اسے تھامنے لگے تھے کہ سادھو نے ہمیں بلند آواز سے کہا کہ پیچھے ہٹو سپنا کی چیخیں بلند سے بلند تر ہو رہی تھی اور وہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی سادھو نے پھر مٹھی بھر موٹ سپنا کو مارے یہ موٹ بھی سپنا کو لگتے ساتھ ہی جل اٹھے سادھو سپنا کو تڑپتے دیکھ کر بولا کہ اس کا شریر تو پہلے ہی بھسم ہو چکا تھا آج اس کی آتمہ بھی جل گئی تڑپتی تلملاتی سپنا بھی زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی سادھو نے پھر ایک مٹھی موٹ سپنا کو مارے لیکن اس بار ان کو آگ نہ لگی سادھو نے یہ دیکھ کر کہا کہ اس لڑکی کو اب اس گندی آتمہ سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ مل گیا ہے اور اسے جلد ہی ہوش آ جائے گا یہ کہہ کر سادھو نے مجھے کہا کہ تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ تمہارے تعویز کی وجہ سے میری شکتی کم ہوتی جا رہی ہے یہ کہہ کر سادھو پھر اپنے جاپ میں مشغول ہو گیا میں نے سپنا کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی نقاحت کے مارے اس کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی میں نے اور عمر نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا اور بازووں کے سہارے اسے غار سے باہر لائے سپنا ابھی تک کمزوری کے باعث نیم بے ہوش تھی اسی حالت میں ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے کولا لمپور کی طرف روانہ ہو گئے ہمارے آگے عمر کی گاڑی تھی ہوتل پہنچ کر بھی سپنا اس قابل نہ ہوئی تھی کہ خود لفٹ تک جا سکے ریسپشن سے اس کے کمرے کی چابی لے کر عمر اور میں اسے سہارا دیئے اس کے کمرے میں لے گئے اور اسے بیٹ پر لٹا کر کمرہ بند کر کے باہر آ گئے عمر نے مجھے بتایا کہ صفلی اس کا علم علم کا یہ ماہر سادھو چادو کرنے اور اتارنے کے ایک ہزار رنگٹ اور بدروح کو بھگانے کے پانچ ہزار رنگٹ فیس لیتا ہے چونکہ مجھے اس کا علم تھا اس لیے واپس آنے سے پہلے میں نے پانچ ہزار رنگٹ کے نوٹ اس کے بائیں جانے پڑے پیالے میں رکھ دیئے تھے اگلی صبح میں نے سپنا کو فان کیا تو وہ بڑی تھکی ہوئی اور مزمہی لاعواز میں بولی کہ آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے میں بالکل تیار تھی پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بیٹ پر ایسی گری کہ آج صبح ہی ہوش آیا رات میں نے اتنا بھیانک سپنا دیکھا ہے کہ خوف سے ابھی تک کام رہی ہوں میں تو جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور اب بھی میں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر طبیت ناساس ہو تو بھیانک سپنے آتے ہیں تم ناشتہ وغیرہ کرو اور اس وقت تک آرام کرو جب تک تمہاری طبیت بلکل ٹھیک نہ ہو جائے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اسے لازمان لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اور سب سے اہم ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں ہم مزید ویڈیوز لے کر چلدی حاضر ہوں گے اپنا بیعت خیال رکھے گا اللہ حافظ